اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران سعادی کو آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ مکسر ہے ٹھیک ہے بلینڈر مکسر ہے یہ چائنہ کا تو سب سے مین مسئلہ اس میں آتا ہے اس کو اوپن کرنے کا کہ اس کو کس طرح اوپن کیا جائے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے تو اگر کو وائر میں پرابلم ہو تو سب سے پہلے سکریو کے ساتھ اس کو اوپن کر سکتے ہیں یہ آلریڈی میں نے اوپن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ایزی ہے ٹھیک ہے تھوڑا مشکل ہے اس میں مختلف ہوتے ہیں تو اگر تو وائر کا پرابلم ہے تو یہاں سے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو موٹر ہوتی ہے سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو اوپن کرنے کا کہ کس طرح اس کو اوپن کیا جائے کیونکہ جب ہم یہاں پہ اس کو لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر والا حصہ اس کا تھوڑا گمتا بھی ہے لیکن یہ اوپن نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو کس طرح اس کو اوپن کیا جائے فرض کریں اگر ہم اس کے اندر کوئی سکریو بغیرہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی سکریو بغیرہ نہیں لگے یہ بغیر سکریو کے ہی یہ اندر فیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر گم یا میجک بغیرہ لگی ہوتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ یہاں پہ لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ بار نہیں آتا ٹھیک ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے کاٹنا مثلا اگر ہم سکریو کے ساتھ اس کو اوپن کرنے کی کوشش کریں تو یہ نہیں اوپن ہوگا ٹھیک ہے اگر سکریو ڈرائیور سے مدد کریں تو یہاں سکریو اس سے آگے نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ اتنا ہی لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے یہاں سے یہ ساری اس کے اندر میجک لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ اوپن نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس سوری کٹر ہے تو مثلا نہیں ہے میرے پاس کٹر ایک ٹوٹا ہوا ایک بلیٹ ہے تو اس کی مدد سے ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم سکریو سے اس کو اوپن کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اوپر والا کور ٹوٹ جائے گا لیکن اوپن نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے اگر میں یہاں سے ایسے زور لگا ہوں گا تو یہ کور ٹوٹ جائے گا جب یہ کور ٹوٹ جائے گا لیکن یہ پھر بھی ہماری موٹر ہے وہ واہر نہیں آئے گی اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اندر فکس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی سکریو وغیرہ نہیں لگے ہوتے کوئی مسئلہ اگر ہم یہ اوپن کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا یہ بھی ایریا نہیں اوپن ہوگا یہاں پہ کوئی بھی چیز اوپن نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ گونتی میں کو ٹھیک ہے یہاں سے اگر ہم اس کو اوپن کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موو تو کرتی ہے لیکن یہ اوپن نہیں ہوگی اس کے علاوہ اس کا یہ سائیڈ ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکریو تھوڑا سا جائے گا اندر اس کے لیکن یہ ایریا بھی اس کا اوپن کرنے کی ہے اس کا واحدہ ایک یہ ہے کہ کٹر کے ذریعے ہم اس کے اندر لے کے جائیں گے یہاں سے اور یہاں سے اس کو کٹیں گے باہر کی طرف سے نہیں اس کے اندر یہاں سے کٹر لگائیں گے اور اس کو اندر سے ایک اس کا رینگ یہ سمجھ لے کہ اس کا رینگ ہے ہمیں رینگ کو کٹنا پڑے گا جب ہم رینگ کو کٹ دیں گے تو یہ باہر آ جائے گی فرض کریں اگر ہم یہاں سے اس کو اوپن کریں تو یہ اس طرح اوپن نہیں ہوگی اس طرح جتنی مرضی آپ کوشش کرتے رہیں یہ بلکل بھی اوپن نہیں تو چلو میں اس کو ابھی اس کو کٹر کے ذریعے کٹ کرنے لگا ہوں تو پھر اس کو اوپن کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح اس کو جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں موٹر کو اوپن کر کے کس طرح رپیر کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں نے پیچ کس کے ذریعے یہاں سے اس کو اس کو اندر پریس کرتے کرتے رہنا ہے اگر آپ فرض کریں آپ کے پاس کٹر نہیں ہے کٹر کے بغیرہ اگر آپ اس کو اوپن کرنا جاتے ہیں تو جب تک اس کا رینگ جو ہے وہ اس باڈی سے ریموو نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ہمارا جو موٹر ہے وہ اوپن نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کو میں وہ جو اندر کے رینگ کے ساتھ اس کا میجک لگی ہوئی ہے اس کو ریموو کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اوپن کرنا ہے جب وہ اوپن ہو جائے گی تو یہ ہماری موٹر ہے جو وہ ایزی لی ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں برنا اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر کوئی سکریو بغیرہ نہیں ہوتا کیوں کہ سکریو بغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری موٹر ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر ہے اس کے اندر اس کا بورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی موٹر ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فارڈ ہے کہ جو ہمارا جو بلینڈر ہے وہ آن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو جو اوپن کرنے کا پرابلم تھا جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں یہ رینگ ہے یہ رینگ جو ہے اس باڈی کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کاٹنا پڑتا ہے یہ باڈی کے ساتھ ہے اس نے میجک کے ساتھ فکس ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی اس کے اندر سکریو بغیرہ نہیں ہوتا یہاں میجک کے ساتھ اس کے ساتھ یہ رینگ جو ہے یہ فکس ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو یہ اوپن نہیں ہوتی جب تک رینگ اس کے ساتھ فکس ہے نہیں اوپن ہوگی جب رینگ کو ہم باڈی سے الگ کر لیں گے تو پھر یہ ہم ایزی ریس موٹر کو باہر کر سکتے ہیں تو جی فرینڈز جیسا کہ آپ اسے اوپن تو کر لیا اب باتیں اس کے پیرنگ کی طرف کا آپ کس طرح اس کو پیر کر سکتے ہیں مثلا فرض کریں اگر آپ کی موٹر جو ہے وہ جل چکی ہے اس کی وائنڈنگ حراب ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگی اس پھر تو یہ موٹر جو چینج کرنی پڑے گی تو آپ ایزی لی یہ یہ کبر اس کا سب سے پہلے تو آپ اس کے کارپن جو ہے یہ یہ یہاں سے ریموو کر کے یہ اس کے کارپن ہے ٹھیک ہے کارپن ریموو کرنے سے پکے بعد آپ یہاں سے اس کو ایزی لی اس وائٹ کور کو جو ہے وہ ایزی لی اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیچے سے موٹر نظر آ جائے گی موٹر اگر خراب ہے تو تب بھی ٹھیک ہے اگر نہیں اگر ٹھیک ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آگ بات تہی موٹر کی اب آجاتے ہیں اس کے بورڈ کی طرف بورڈ بھی اس کا سمپل سا ہوتا ہے اس کے دو بٹن ہے یہ سب سے پہلے ٹو 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 کی اوپر ایک رزسٹنس لگی ہے ٹو ٹھیک ہے اس کے علاوہ چار ڈائیوڈ ہے چار ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں اس میں ایک دو اور ایک اس کے نیچے ہے اور ایک یہ ہے چار ٹھیک ہے indicates ایک یہ زسٹنس ہے ٹھیک ہے تو یہ چار ڈائیوڈ ہے اس کے علاوہ دو زسٹنس سے لگی ہوئے ہیں یہ ہے ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہیں فیوزڈائپ ہوتی ہیں ایک یہ اور ایک یہ بانا پ tiden ہے تمہارا سب کا صورت تک کہ یہ کر flaws ہو جائی گی تو تو ہماری جو موٹر ہے وہ ورک نہیں کرے ٹھیک ہے یہ ایک ہرزیسٹنس ہے اور ایک ہرزیسٹنس ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک خراب مثلاً ابھی میں چیک کر لیتے ہوں یہ فیوز بائی پرزیسٹنس سے ہوتی ہیں مثلاً ایک یہ لگی ہوئی ہے جیسا کہ یہ خراب ہے یہ ٹھیک شو کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک شو کر رہی ہے اس طرح والی اور یہ والی جو ہے خراب شو کر رہی ہے تو اس کو آپ اگر چاہیں تو ارزیسٹنس لگا سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ اس کی جگہ آپ فیوز ٹائپ اکتار لینے ہیں فیوز لگانے فیوز لگانے سے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا مسئلہ میں آپ کے سامنے یہ لگانے لگا ہوں تار ہمارا مسئلہ میں آپ کے سامنے ہوئی ہے کہ آپ کے سامنے ہوئی ہے یہ ہمارا کام ہو گیا اب ہم اس کو یہاں پہ اینڈ کریں یہ یہاں پہ بورڈ آتا ہے اس طرح سے بورڈ اس کا فیٹ ہوتا ہے یہ اس کے 220 ہے یہ تو اس کے سوچ ہے اب سے پہلے ہم اس کو چیک کریں گے ابھی اگر تو ہماری موٹر جو رکھ کرتی ہے اس میں 220 دینا پڑے گا کنیکشن کر لیتے ہیں یہ میں نے کنیکشن کر دیا 220 کے ٹھیک ہے اب ہم اس موٹر کو یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ موٹر ٹھیک ہے یا کہ خراب ہے مثلا میں نے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 220 دے دی اب یہاں پہ اس کو سوچنگ دیں گے سوچنگ کریں گے اوکی یعنی کہ ہماری موٹر بلکل ٹھیک ہے بس اس میں یہ فیوز ٹائپ ایک رزسٹنس سے دو لگی ہیں دونوں طرف سے تو کوئی ایک بھی چل جائے اس میں تو یہ فارڈ آتا ہے کہ بلکل ٹیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہماری موٹر بلکل اوکی ہے تو اب جب ہم اس کو مثلا بند کریں گے بند کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ سے یہاں پہ اس کو پہ کم ویرہ لگانی پڑے گی کیونکہ اگر کم نہیں لگائیں گے تو یہ موٹر اب بار آ جائے کرے گی ٹھیک ہے اس لیے ہمیں دوبارہ موسیقی موسیقی